موسیقی 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 تو پادل خانے میں ایک پادل تھا جو خود کو خدا آ رہتا تھا تو جب خدا سمیشن سن نے پوچھا کی تو پادل خانے میں ایک پادل تھا جو خود کو خدا آ رہتا تھا تو پیشن سن نے خدا سے بہت منت سماجد کی کہ وہ حکم دے دے تاکہ یہ دھنجڑ ختم ہو لیکن خدا بہت مصروف تھا اسے اور بے شمار حکم دے لے تھے ایک دن تنگ آ کر پیشن سن خدا میں برس پڑا کوش پڑ دے قڑ کر دے یہ کا اس ستی پچھانی موںategا وہ ہے گروڑی دہ خانتا وہ ہے گروڑی دہ پتہ کہ لن quand rhab了 roba ardeiggov singh کا ایک مسلمان مسلمان جو مشان Sinh کا دوست تھا اندے置ی یہ مسلمان دوستوں پہلے کبھی نہیں آیا�� Bachelor مشان Sinh نے جیسے اُنسے دیکھا وہ روک گیا اور وہ پیچھے وہاں کے باپ着 ہیں لگا بہت دیروں سے سوچ راچے کہ تُس سے آگے بلوں لیکن فروضے تھے ناکھیں پھر سارے لوگ چلے گئے خیریت سے ہندوستان اور بھائی مجھ سے جتنی مدد ہو سکی میں لیکھی تیری بیٹی دھوک آ وہ کہتے کہتے دھوک گیا بشت سے کچھ یاد کرنے لگا بیٹی روک کار اور زلدین نے رکھتے رکھتے کہا اور وہ وہ ٹھیک ہے وہ بھی چلے گئے ان کے ساتھ ہندوستان اور بھائی مجھ سے کہا بھی چلے گا وہ بھائی مجھ سے کرنے لگا بھائی مجھ سے اور میرے لائک جو خدمت ہو کہنا میں ہمیشہ تیار ہوں اور یہ لئے تیرے لئے تھوڑے سے مروندے لائیا بشت سنگھ نے مروندی کی بوٹلی لے کر پاس کھڑے سپاہی کے حوالے کر دی اور فزل دین سے پوچھا کہ توبہ ٹھیک سنگھ کہاں ہے فزل دین نے ادرے حیرت سے جواب گیا کہاں ہے وہی ہے جہاں تھا نہیں 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 ہندوستان میں ہے اور پاکستان میں فزل دین نے کہاں ہندوستان میں اے نہیں 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 پاکستان اور پشن سنگھ پڑھڑھاتا ہوا چلا گیا پڑھتی کرتی یہ نیکسی دی پہ جھانی مونگی دوانا دے پاکستان 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 در پھٹے ہو تباتے کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھی ادھر سے ادھر جانے والے اور ادھر سے ادھر آنے والے پاگلوں کی فہرستے بن چکی تھی سخت سردیاں تھی جب لاہور کے پاگل خانے سے ہندو اور سکھ پاگلوں سے بھری ہوئی لوریاں سرد کی طرف روانہ ہوئی مطالقہ افسر بھی ہمراہ تھے واقعہ کے بارڈر پر درخین کے سپریٹنڈٹ اگوزری سے ملے اور ابتدائی کاروائی ختم ہونے کے بعد پاگلوں کے تباندلے کا کاروائر شروع ہوا جو رات بھر چگا پاگلوں کو داریوں سے نکالنا اور انہیں سنبھالنا بہت مشکل کام ثابت ہوا اب کچھ تو نکل ہی نہیں رہے تھے جو نکلتے وہ کسر دوڑ پڑھتے جو ننگے سے انہیں کبڑے بہن آجاتے وہ بھاڑ درسے پر تن سے چدا کردے کوئی رو رہا تھا کوئی کالیاں بھا رہا تھا کوئی چیخ رہا تھا کوئی پلخ رہا تھا کوئی چگھار رہا تھا کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی پاگل عورتوں کا شورو غوغہ الگ تھا اور سردی اس کڑاگی کی تھی کہ دانت سے دانت بج رہتے پاگلوں کی اخصریت اس تباندلے کے ہم میں رہی تھی کیونکہ انہیں سمجھ میں نہیں آرہا تھا کیونکہ انہیں چکھے سے اکھاڑ کر کیوں بھیکا جا رہا ہے اور وہ چند جو کچھ سوچ سمجھ سکتے تھے وہ اس اُلجھاؤں میں پڑے تھے کہ نعرے لگائیں تو ہندوستان سندہ باد یا پاکستان پر دباد یا پاکستان سندہ باد ہندوستان پر دباد کئی بار تک گاؤتے ہوتے بچے کیونکہ کچھ مسلمان اور سکھ لوگوں پہ یہ نعرے سندہ جب بشن سنگھ کی باری آئی اور اُدھر کا مطالقہ آفسر بشن سنگھ کا نام رجسٹر پہ درس کرنے گا تھا تو بشن سنگھ نے اسے پوچھا کی ٹوغا ٹھیک سنگھ ہندوستان میں ہے کی پاکستان میں مطالقہ آفسر خسا پاکستان میں یہ سنکھ کر بشن سنگھ لیکن مطالقہ آفسر کو اور تم سن کھ لگے پاکستانی سمہم کی پاکستانی سمہم سے پڑھن گیا اور سبھڑ رسکتا دوسرے شکل لیکن اس نے چلنے سے ایک کار کر دیا ٹوڑڈک سنگھ یہاں ہے ٹوڑڈک سنگھ یہاں ہے ٹوڑڈک سنگھ یہاں ہے کہو ٹوڑڈک سنگھ ایسا ہوگا ایسا ہوگا تو کئی لوگو ریا گیا کہ سنو سنو دیکھو 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 سنو دوبارٹ ایک سن جو ہے وہ چلا میں ہوگا ہندوستان اور اگر نہیں گیا تو اسے فورا روانہ کر دیا جائے گا لیکن وہ نامانہ جب اسے سپردستی کی گئی تو دربیان کی ایک جکھے پر وہ ایسے کھڑا ہوگے کہ جیسے اسے دنیا کی کوئی پتہ تک نہیں لابائے سورج اٹھنے سے پہلے سامت تو سامت بشن سنگھ کے حلق سے آسمان کو بھاڑ دیکھے والی ایک چیخ جب باقی لوگ دوڑھے دوڑھے آئے تو دیکھا کی وہ شخص پندرہ سالوں سے اپنی سچو کی ٹاگو پر کھڑا تھا اب اوہ دھا پڑا ہے خاردار داروں کے اس پار ہندوستان تھا اور خاردار داروں کے اس پار پاکستان درمیان کی اس زمین پر جس کا کوئی نام نہ تھا تو بار ٹیس سے پڑا تھا دولت ہے کچھ لوگوں کے لفظوں میں بات کرتے ہیں تو دل کھڑی گیا تو اتکارش بات کرتے ہیں بات کرتے ہیں پڑا تھا کہ ہو دیکھ رہا عبا تیک سنگ ہم سب نے دیکھا ہے سنا ہے but the way he said he will present it I knew it will be something unique and that deserved to be told and a big big round of applause knowing Utkarsh his capacity his range his talent and his passion I knew he will do a blockbuster thing and he has done it so Utkarsh we are very happy this is a beautiful way of narrating a story this has been done in so many ways but not in this manner to my knowledge this was really really heart touching and congratulations and everything no vaake bolnehenge ticket shahi and they'll say sir we are fully booked just wait yes really Utkarsh did it with quite passion and to be frank there cannot be a better recitation like a story telling of Toba Tate Singh he had acted it was a thing between act and the story telling and he did marvelously well congratulations to that Utkarsh if Sarath Hasan Manto had been alive today he would have given you a standing ovation I think it fully justified what he wanted to convey through this story because it I got it thank you sir thank you sir I mean I failed the feeling so yeah it was good how is the acting he was good I mean he was able to let the audience feel the emotions so yeah that's the part of acting he was good thanks yeah